اسلام علیکم ناظرین کشمیر نیوز بیرو کے اردو بولٹینز کے ساتھ میں سجاد ازگر نظر ڈالتے ہیں ہنچ دن کی سب سے اہم سرکھیوں پر صرف تین مہنے بعد پی اے جی ڈی کے ٹکڑے ٹکڑے پیپلز کانفرنس کا پیپلز ایلائنس کو آلویدہ ہم نے ایک دوسرے کے خلاف ڈیڈی سیند دکھا بات لڑے سجاد گنیلون کا ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے نام مکتوب کہا ہمایت اور جدوجہت جاری رکھیں گے انسی نے کہا ہمامی اتحاد کے مقصد پر کوئی فرق نہیں پڑے گا پیڈی پی نے خیصلے کو بدقسمتی سے تعبیر کیا اپنی پاٹی کارہ دے ملک کہا پی اے جی ڈی کا اقتدام توقع سے پہلے ہی ہو گیا جہاں تک پی اے جی ڈی کا بندن جو ہوا اس کا تعلق ہے اور اس سے سجاد صاحب کے نکلنے کا تعلق ہے یہ تو ان کو ذاتی فیصلہ ہے لیکن کچھ بات یہ سامنے آئی جو انہیں خود بھی کہیں جو چھٹھی میں بھی اظہار ہوئی ہیں جو پریس میں بھی آئی ہیں اور کئی دن سے یہ بات چل رہی تھی کہ پی اے جی میں کچھ جو ان کے آراکین ہیں وہ نکلنے والے ہیں تو یہ کوئی اچھمبہ نہیں ہے کیونکہ میرا خیال ہے کہ پارٹی بناتے وقت الائنس بناتے وقت آج تک انہیں کوئی ایسا روڈ میں اب نہیں دیا تین سو ستر کو لے کر یا پینتیس اے کو لے کر یا ریاستی کئی مرات کو لے کر جو لوگوں کو متاثر کر سکے اور باقی جو جو الیکشن جی ڈی سی کے ہوئے اس کو لے کر جو ان کے معاملات ہوئے یہ اس کا نتیجہ ہے لیکن آگے کے لئے مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک اس پارٹی کی طرف سے لوگوں کے ساتھ جڑ کر رہنے میں اور آپس میں جڑ کر رہنے میں ریاست کو آگے لے جانے میں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے یوم جمہوریہ تقریب میں سرکاری ملازموں کی شرکت جمہور کشمیر انتظامیہ نے لازمی قرار دیا سرکار نے کہا متنبے کسی قسم کی کوتاہی کو ہدایت کی نافرمانی تصور کیا جائے گا حکومت کی طرف سے جاری ہوا سرکولر طوام محکموں کے سربراہوں سے کہا گیا کہ وہ یوم جمہوریہ کی تقریب میں اپنی اور اپنے ماتحط ملازموں کی شرکت کو یقینی بنائے لائن آف کنٹرول پر ہند پاک افواج کے ماہ بین گولہ باری چار فوجی اہلکار زخمی ذراعہ کے مطابق ظلہ جمہور کے آخنور سیکٹر میں الو سی پر گزشتہ شب دونوں ممالک کی افواج کے ماہ بین گولہ باری ہوئی فائرنگ اور گولہ باری کے استبادلے میں چار فوجی اہلکار زخمی ہو گئے سرنگر جمہور شہرہ پر ہوئے حادثے میں لاپتہ ٹریک ڈریور کی لاش دو روز بعد برامت سرکاری ذراعہ کے مطابق شہرہ پر بانی حال کے علاقے میں اٹھارہ جنوری کو ایک ٹریک لڑک کر نالے میں گرنے سے دو افراد لاپتہ ہوئے تھے تاہم آئے صبح ڈریور کی لاش دو روز بعد برامت یہ گئی جو کہ دوسرے لاپتہ شخص کی تلاش جاری ہے کرنا میں آگ کی علمناک والدات سات موشی زندہ جل کر لکمہ جل بن گئے واقع کرنا کے جاڑا گاؤں میں دوران شب تیش آیا ذراعہ کے مطابق جاڑا نامی گاؤں میں مصنع الفدین پسوال کے رہائشی مکان میں مزید خبروں کے لئے آپ ہماری ویب سائٹ ویزٹ کریں اور آپ ہمیں فالو بھی کر سکتے ہیں فیس بک ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی دیجئے اجازت اللہ حافظ اجارت کو فروغ دینے کے لئے کشمی نیوز بیرو آپ کو ایک بہترین موقع فرہم کرتا ہے آئیے اپنے پروڈیکٹس اور سرویسز کو مناسب قیمت پر ایڈوٹائز کرائیں آج ہی موقع کا فائدہ اٹھائیں مزید تفصیلات کے لئے رابطہ کریں کشمی نیوز بیرو راجباک شریرہ کال 1-9-4-3-5-9-0-7-2 اور 9-9-0-6-4-0-4-8-5-9